السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس وڑیوں میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا مرد کے تین کام عورت کی زندگی برباد کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا یا علی وہ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی بے سکونی و تجلیل دیتا ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص وہ انسان وہ مرد ہے جس میں یہ خامیہ یہ گلتیاں موجود ہو کیونکہ یہ تین گلتیاں اس کی بیوی کی زندگی کو دشوار بنا دیتی ہے پہلی گلتی کہ وہ نامحرم کو غندی نگاہوں سے دیکھتا ہو دوسری گلتی کہ وہ خود کو ہمیشہ صحیح آلہ اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہو اور تیسری گلتی وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہو یاد رکھنا جس انسان میں یہ تین خامیہ موجود ہو اس کے ساتھ گھومنے والے رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی میں اسے ایک جھلک میں کیسے پہچانوں کہ کس انسان میں یہ گلتیاں موجود ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس گلتی کی جڑ خود کو محترم اور دوسروں کو حکیر سمجھنا ہے تم جب بھی کسی انسان سے ملو یہ دیکھو کہ وہ لوگ جو حیثیت میں اس سے کم ہے ان سے وہ کس طرح سے ملتا ہے اور جو لوگ حیثیت میں اس سے بڑھ کر ہے ان سے وہ کیسے ملتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس دنیا میں سب سے عظیم انسان وہ ہے جس میں یہ خوبی موجود ہو کہ اپنے سے کم انسانوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے برابری کا حق دیتا ہے اور یہی صفت اس کے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے زندگی کو روشن بخش دیتی ہے اور آخرت میں بھی عظیم انعامات کا سبب بنتی ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کیوں کرتے ہیں ایک عورت روتے روتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی یا علی میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے اس عورت کا اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے یاد رکھنا جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اے شخص یاد رکھنا شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کیونکہ میاں بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے اے شخص تمہارا آج تک ایک دوسرے پر شک کرنا اس لئے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اس رشتے سے احساس دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے جب میاں بیوی کے بیچ میں احساسات ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھ جاتی ہے اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے اعتبار ہے میاں بیوی کے رشتے کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے اس سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے اتنے میں مرد کہنے لگا کہ میں شک کرنا نہیں چاہتا حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص شک کرنے کی تین بنیادی وجوہات ہیں پہلی وجہ حادثہ جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے نہ ہی وہ اس کو دیکھے سنے محسوس کرے شک کر بیٹھ جاتا ہے وہ پھر سے اپنے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیتا اور دوسری وجہ احساسے کم تری جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے وہ اپنے شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے اور تیسرا جھوٹ ہے جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے اے شخص تم اپنے دماغ سے ان تین وجہ کو ختم کر دو اور اے عورت تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو اور ہر رات میں سرح ناس اور سرح فلک سات مرتبہ پڑو اور اپنے رشتے کے لئے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو تمہارے زندگی سے شک ختم ہو جائے گا پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت فاطمہ کا موجزہ شیب عبی طالیب کے بعد ربی خدیت الخبرہ سلام اللہ علیہہ کی رہلت ہو گئی رسول اللہ اور آل رسول کا لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے تو ویسے ہی مکہ کے کافروں نے چاہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ہم اس کو اپنی شادی میں بلائیں گے محمد کی بیٹی کے پاس ویسے ہی فٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہی پہن کے آ جائے گی اور ہم اور اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آرستہ کر کے اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی کی بیٹی اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا فرتا ہے اور اس کے بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں پھر ہم سب مل کر اس کا مزاق اڑائیں گے بس اس ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے پاس آئی اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ آ جائے بی بی فاطمہ زہرہ نے کہا میں کوئی بھی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھیں نہیں کرتی میں اپنے بابا سے پوچھوں گی اگر بابا نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے جناب سیدانے دستے عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی اے میرے بابا محلے کی عورتیں آئی تھی اور کہنے لگی کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے تم ضرور آنا لیکن ان کے چہرے پہ منافقت ہیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ تم ضرور جانا اگر نہیں جاؤگی تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ لوگ تو خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں تو بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا میں جاؤں گی تو سہی لیکن میرے پاس یہ ایک ہی کپڑا ہے تو ہر جگہ سے سیاہ ہوا ہے فٹا ہوا ہے تو وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مزاک اڑائیں گے بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس انائت کریں اور کہے اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوہ کبھی بھی نہیں کرتا بی بی سیدنا نے وہ لباس اپنے آنکھوں پہ رکھا اور اللہ کا شکر کیا اور ایک لمحے کے لیے رکھی اور عرض کیا بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دھمک سے دوسری عورتیں احساسے کم تری میں چلی جائے میں یہ لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کے جاؤں گی اگر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول اور میرا مزاک اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی بس رات گجری دوسرا دن ہوا وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگی کہ نبی کی بیٹی آئے گی اور ہم سب اس کا مزاک اڑائیں گے اور فاطمہ زہرہ فٹے پرانے کپڑے پہن کر جیسے ہی شادی میں داخل ہوئی وہ عورتیں زور زور سے ہسنے لگی اور کہنے لگی دیکھو رسول کا کھاندان آیا ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو سب جب مزاک اڑانے لگے تو بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ کے رسول کے طرف اللہ نے بھیجاتا وہ پہن لیا تو بس اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا وہ دنگ رہے گئے سب کا مو کھلا کھلا رہے گیا انہوں نے آج سے پہلے اتنا اچھا لباس نہ دیکھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت دیکھی تھی جب چرچہ آم ہو گیا تو دلہن نے پوچھا کہ گھر میں اتنا شور کیوں ہے سب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہوئی ہے اور اس کے چہرے اور لباس میں نور ہے لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے اور باتیں کر رہے ہیں دلہن نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی جیسے ہی دلہن قریب آئی جیسے ہی جناب سیدنا کی زیارت کی تو بی بی پاک کے چہرے کے نور کو دیکھ کے گر جاتی ہے اور وہ دلہن مر جاتی ہے تو سفرہ تفری ہو گئی سب یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئی دلہن مر گئی یہ کیا ہوا تو منافقین یہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگی کہ دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی یہ باتیں فیلنے لگی بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے دیکھا کہ یہ اسلام اور اسلام کی توہین کر رہے ہیں جناب سیدنا نے کہا گھبراؤ نہیں اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا سب نے کہا کہ مرا ہوا انسان واپس کیسے آ سکتا ہے بی بی سیدنا نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً یہاں زندہ ہوگی میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی سب نے کہا ٹھیک ہے اگر واقعی میں یہاں عورت زندہ ہو گئی تو ہم سب تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دن سچا ہے تو بس بی بی سیدہ اس عورت کے قریب آئی اور دعا کرنے لگی اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ ہے اس محمد کے عزت کا اس تیری بندی کو زندہ بخش دے اس بندی کو زندہ بخش دے بس یہ کہنا تھا اتنی دیر میں وہ عورت رونے لگی اور قدموں میں گر کر کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی وہ دلہن زندہ ہو گئی یہ معجزہ دیکھ کے سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان بن گئے تو پیارے دوستو میرے پیاری بھائی اور بہنوں آپ کے ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمیڈ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے لائک کرے اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دیں